بسم اللہ الرحمن الرحیم رونا کے والے سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کا اتنا زیادہ اس وائرس سے یا اس بیماری سے اتنا تعلق نہیں ہے یہ بات تھوڑی سی آج تھوڑی سی جو ہے وہ مختلف بات ہوگی آپ سب جانتے ہیں یہ تیکنالوجی کا دور ہے اور اس میں ورس ایپ اور فیس بک نے اس دنیا کو گلوبل ویلیج بنا دیا ہے یہ بات ہم سنتے ہیں اکثر کہ یہ گلوبل ویلیج بن چکا ہے اب ورس ایپ پر چند کے بیز کے اندر ایسا انفرمیشن جو ہے وہ جو ہے میلی سیکنڈز میں شیر ہوتی ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اس انفرمیشن میں سے میس انفرمیشن کو کیسے کیلکولیٹ کریں اس میں سے غلط انفرمیشن کو کیسے نکالیں اور جو صحیح انفرمیشن ہے اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے باقی لوگوں تک پہنچائیں اور جو غلط انفرمیشن ہے اس کو اپنے تک ہی روک لیں اور اس کو کٹ کریں تاکہ وہ مزید نہ پھیلے وہ ڈس انفرمیشن نہ بنیں اب یہ چیز جو ہے یہ ہم لوگوں میں اتنی زیادہ نہیں ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم جو ہے یہ ایک بڑا ہی obsolete سسٹم ہے جس کے اوپر ہم چال رہے ہیں آج کا جو آنے والا نیا دور ہے اس میں سیچویشن بڑی تیزی سے چینج ہو جائے گی آپ کے بچے کو آنے والے دور میں چلنے کے لیے اس کی جو چیزیں بہتر ہونی چاہیے جو اس میں جو سکلز اس کے پاس ہونی چاہیے ان میں critical thinking کی سکل ہے ان میں comprehension کی سکل ہے اس میں lateral thinking ہے creative thinking ہے اور اس میں comprehension ہے اس کے بعد اس information کو process کرنا اور اس میں سے صحیح information جو ہے اس کو غلط information سے الگ کرنا اور پھر غلط information کو ختم کرنے کے بعد صحیح information سے صحیح results جو ہیں صحیح نتیجے جو ہیں وہ اخذ کرنا اور آج کے آنے والے جو دور ہے اور جو آج کا دور ہے اس میں جو basic scientific method ہے وہ اب صرف scientific method science کے سب جاتھ کے والے نہیں رہا وہ اس کی implementation ہر طرح سے ہو رہی ہے تو اس میں پہلے سب سے پہلا جو process ہے وہ observation کا ہے observation جو ہے اس کے بعد آپ information data collection ہے اور اس data collection کے بعد اس data کی interpretation ہے interpretation کے بعد اس سے ایک مفروضہ تیار کرنا اور پھر اس مفروضے کی validation کرنا یہ جو ہے اس کا process آج آنے والے دنوں میں بھی یہی ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ سب سے زیادہ یہ skill جو ہے سب سے important ہو جائے گی انسان کے survival کے لیے تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے اب یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی ہم مختلف information جو ہے اس کو accept کر لیتے ہیں اس کو آگے circulate کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس کو لوجیکلی سوچا جائے تو وہ چیز possible ہی نہیں ہوتی اب جیسا کہ اس میں ایک information تھی ایک خبر تھی جو mainstream media کے اوپر بھی آئی اور social media بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی جس میں حکومتی کسی صاحب کا بیان تھا اس میں وزیراعظم کی ایک بات کو بھی کوٹ کیا گیا تو اس میں کہا گیا جی دیکھیں جی پچیس اپرل تک پاکستان کے اندر ستر ہزار جو ہے وہ confirmed cases جو ہیں وہ ہو جائیں گے یہ چیز کسی طریقے possible نہیں ہے ستر ہزار ہو یا پچاس ہزار یہ پچیس اپرل تک possible ہی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے possible نہیں ہے یہ ایسے possible نہیں ہے کہ اس وقت جو current پاکستان نے جو tests کیے ہیں ان tests کی جو تعداد ہے وہ 65114 ہے ان 65114 tests جو total ہوئے ہیں ان میں سے 5374 confirmed cases ہیں اس وقت جو active مریض ہیں جو کرونا کے پاکستان کے اندر ان کی تعداد 4289 ہے اب 5374 یہ figure پی وی کو پر چلائی جاتی ہے یہ total cases کی figure ہے جس میں سے recover ہونے والے 1095 لوگوں کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس جو تعداد ہے وہ 4289 بنتی ہے active مریضوں کی اب 65114 cases میں سے 4289 جو case ہیں ان کی جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم اس کی ratio نکال دیں تو وہ 0.082 کی ratio نکلتی ہے اور پاکستان کی اس وقت جو capacity ہے test کرنے کی وہ آج کے دن تک وہ 3000 tests per day پاکستان جو ہے وہ conduct کر سکتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں یہ 2500 تھی اب یہ 3000 ہزار ہوئی اس میں 15 to 23% کا increase ہوا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر 25 April کو آپ calculate کرتے ہیں تو اس سے کیا آپ کیا نتیجہ نکالنے جا رہے ہیں جو لوگ گئے رہے ہیں 50 سے 70 ہزار cases جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہو جائیں گے 70 ہزار confirmed cases لینے کے لیے اسی ratio کے اوپر پاکستان میں آپ کو 8,53,658 test کرنے ہوں گے جن میں سے اسی ratio کے ساتھ آپ کے پاس confirmed cases کی تعداد 70 ہزار ہو جائے گی کیا گیارہ دنوں کے اندر پاکستان 8,53,658 test کر سکتا ہے کیا اتنی capacity building کی جا سکتی ہے میرا خیال ہے کہ اتنی capacity building نہیں کی جا سکتی آج کے دن کے جو cases ہیں ان کی اگر ratio نکالی جائے تو 3233 test ہوئے 24 گھنٹے میں جس میں سے 336 جو cases ہیں وہ positive نکلے اب اسی ratio کے حساب سے اگر ہم گیارہ دنوں کے اوپر اس کی جو میں نے calculation کی اس کی اگر ہم اس کو mathematicalی اگر دیکھا جائے اور اس میں جو percentage increase ہے testing capacity کے اندر اگر اس کو carry on کیا جائے 15 to 23% per day آپ testing capacity اپنی increase کرتے ہیں تو آپ پھر بھی اسی ratio کے ساتھ اگر چلتے جائیں تو 24 اپریل 2020 کو آپ کی testing capacity جو ہے وہ 10,097 cases کی ہو جائے گی جو total number of tests ہوں گے آج کے دن سے لے کر 24 اپریل تک اگر آپ اسی طرح اپنی capacity building tests کی کرتے بھی جائیں تو آپ maximum جو test achieve کر لیں گے اگر وہ آج کی 65,114 کا تقریباً double بنتا ہے وہ 1,25,286 test آپ کر پائیں گے ان کے اندر اگر اسی ratio کو دیکھا جائے تو آپ کے پاس جو cases کی تعداد بنتی ہے وہ 10,340 cases بنتے ہیں تو اگر یہی ratio خدا نخواستہ پاکستان کے اندر رہتی ہے مریضوں کے نکلنے کی تو 1,25,266 test ہونے کے بعد آپ کے پاس confirmed مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 10,340 ہوگی اگر اس میں ہم تھوڑی سی اس کی standard deviation اگر ہم اس میں نکالیں اور اس کے graph کو تھوڑا سا analyze کریں تو جو میں نے اس میں جو calculation کی میرے حساب سے اس میں plus minus 3,007 cases بنتے ہیں تو اس سے چیز سے یہ نکلتا ہے کہ 25 اپریل کو پاکستان کے اندر جو test ہوتے ہیں ان سے جو مریضوں کی confirmed تعداد نکلے گی وہ زیادہ سے زیادہ 16,027 ہوں گے یا کم سے کم 7333 ہوں گے یا اگر اس کی average نکال لی جائے تو 14,687 confirmed case 25 اپریل تک آپ کے پاس ہو سکتے ہیں یہ اس صورتحال میں possible ہے جب آپ اپنی testing capacity جو ہے اس کو 15 سے 23% پر ڈے کے حساب سے اپنی testing capacity کو increase کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہماری current capacity کے اندر یہ چیز possible نہیں ہے پہلے بھی testing کے حوالے سے میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو کے اندر یہ کہا تھا کہ testing is not possible for everyone اور testing جو ہے اس کو ہم ہرے کے لیے کر بھی نہیں سکتے آج بھی دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جو بات چیز ہو رہی ہے اس میں binary testing کی بات ہو رہی ہے اس میں binary testing کا یہ حصول جو ہے وہ دنیا میں مختلف models جو ہیں وہ discuss ہو رہے ہیں جو بہترین سب سے ابھی تک کا جو حصول ہے وہ جو سامنے آیا ہے وہ cell model ہے جس میں binary testing cells کے اندر conduct کی جائے گی مثال کے طور پر ایک گھر ہے ایک بڑا household ہے اس میں 16 افراد ہیں تو ان میں سے دو لوگوں کا test لیا جائے اس میں سے جو most vulnerable جو بزرگ آدمی ہے اس کا test لیا جائے اور ایک بندہ جو سب سے زیادہ public places کے اوپر یا گھر سے باہر نکلتا ہے یا باہر جا رہا ہے اس کا test لیا جائے اگر تو ان دونوں میں سے کسی ایک میں test positive نکل آتا ہے ہم اس پورے cell کو positive declare کر دیں گے اگر اس میں سے test جو ہے وہ negative نکل آتا ہے تو ہم اس کو cell کو negative declare کر دیں گے لیکن positive ہو یا negative ہو دونوں صورت صورتوں میں ہمیں اس cell کے لوگوں کو isolation کا کہنا ہے ان کو کہنا ہے کہ وہ گھر رہے ہیں اور اپنے حفاظت کریں کیونکہ اس کی کوئی medicine نہیں ہے کوئی treatment اس کا virus کے حوالے سے کوئی treatment نہیں ہے اس virus کی وجہ سے body کے اندر جو symptoms آتے ہیں ان symptoms کا treatment جو ہے وہ doctors کر رہے ہیں اس virus کی کوئی treatment ابھی تک سامنے نہیں آسکی اگر ہم اس طرح کی کسی binary testing کے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر possible ہے کہ ہم cells کی تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بتا سکیں کہ ہمارا figure جو ہے وہ 70,000 یا 50,000 ہو گیا لیکن اگر ہم current جو اپنی testing scheme ہے اس کو use کرتے ہیں تو پھر it's not possible کہ ہم 8,53,658 test کریں اور اسی ratio کے اوپر جو ہے وہ ہم بتائیں کہ یہ ہمارے پاس 70,000 آگیا ہے آپ اگر آپ اس testing capacity کو build نہیں کرتے اور آپ 8,53,000 test نہیں کرتے اور آپ اپنی جو جو testing rate of testing ہے اس کو اس طرح سے increase کرتے ہیں 15 to 23% تو اس سے information جو mathematicalی نکلتی ہے وہ equation یہ بنتی ہے کہ آپ اگلے گیارہ دنوں میں ہر روز 6000 test تقریباً کریں اور خدا نخستہ خدا نخستہ ان 6000 testوں میں 100% positive result نکلے تو پھر آپ کے پاس آنے والے دنوں تک up to 100% اس میں اگر ratio نکلتی ہے تو پھر آنے والے دنوں میں 25 سیپرل تک آپ یہ کہہ پائیں گے کہ 70,000 سے 50,000 سے 70,000 جو ہے وہ تعداد مریضوں کی ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا خامخواہ آپ لوگوں میں panic مت پھیلائیں ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اپنی احتیاط کریں کیونکہ احتیاط ہی اس سب کا علاج ہے اس کے ساتھ ہی جو بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی information اور misinformation کی تو آپ اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کوئی بھی information آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو پھیلانے سے پہلے اس کو سوچیں اس کے اوپر ایک logical اس کو logical طور پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو information دی گئی ہے کیا یہ بات possible ہے بھی یا نہیں اب groups کے اندر ایک ورس اپ groups کے اندر ایک ایک post آتی ہے وہ پھر چلتی ہی جاتی ہے چلتی ہی جاتی ہے تو ایسا ہرگز نہ کریں valid information جو ہے اس کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنیں کیونکہ غلط information دینا یہ گناہ بھی ہے اور یہ society کو distort بھی کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پاس آنے والی ہر information جو ہے اس کو judge کریں اس کو judge کرنے کے بعد آپ اس کو آگے پھیلائیں نہیں تو اس کو اپنے پاس سے delete کر دیں اور باقیوں کو بھی یہ message کریں کہ خدا رہا اس information کو پھیلانے سے روکا جائے کیونکہ اگر یہی صورتی آل رہی جس انداز سے ہم information پھیلاؤ رہے ہیں یا جس انداز سے ہم government کے جو step ہیں ان کے against ہم جس طرح کا ایک sentiment ہمارے اندر بلڈ ہوتا جا رہا ہے اور ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمیں غلط یہ ہمارا روئیہ ہے اور اس میں ہم غلط طرف چلے جائیں گے اور اس سے ہمیں ہمارے معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچے گا تو آپ سب سے اپیل ہے اپنے گھروں میں رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا خیال رکھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے چھٹکارہ دے گا اپنا خیال رکھیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی غیر یقینی کی صورتحال جو ہے اس سے نکل سکیں تو اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم بدل رہا ہے تو اس بدلتے موسم میں جو اس بیماری کا ہوپفولی جو سرفس سپریڈ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور جو ہمارا موسم جو ہے وہ چینج ہوگا ہوا گرم ہوگی تو جو ڈروپ لیٹ سپریڈ ہے وہ بھی رکھے گا لیکن جو کیریئر ہیں جن کے اندر یہ وائرس ہے ان کو اتنی ہی احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ ان میں یہ کپیسٹی رہے گی کہ وہ مزید لوگوں کو ایفیکٹ کر سکیں گے تو آپ اپنا خیال رکھئے گا اور ایک میری ناصر مدنی صاحب سے ملاقات ہوئی ایک چھوٹی سی ملاقات تھی آپ سب جانتے ہیں ناصر مدنی صاحب کو تو بہت نائس آدمی ہیں میں نے ان کا نرف ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے سامنے بڑے سٹائل سے میں نے ہاتھ ملنے کوشش کی تو انہوں نے بڑے اپنے مقصود سٹائل میں کہا کہ ڈانٹ ٹچ می کرونا آپ دور رہیں تو میرا چن تو میرا چن اور مدنی صاحب کے چن لوگوں آپ لوگ بھی دوسروں سے دور رہیں اور مدنی صاحب نے اس وقت یہی کہا انہوں نے کہا کہ اے وقت جڑا ہے نام میرے چنوں دور دور رہن دے دور دور ہی چنگیاں تو مدنی صاحب کے الفاظ میں چنوں اور مکڑوں اپنی حفاظت کرو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت کرو بہت شکریہ موسیقی